موسیقی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ایسی جگہ کو اپنے الفاظوں کے ساتھ اکسپلین کریں لیکن آپ نظارے دیکھیں آپ کو بہت مز آئے گا یہاں کے جو باہر سونے ہوتا ہے باہر کے اوپر سونے ہوتا ہے اس کا ایک آپ نے نظار ہوتا ہے یہاں پہ ایسی جگہ سے بہت کم نیتا ہے سونے کے لئے درہ کیمرو مین آپ کو درہ پیچھے والا بیو دکھائیں تو بھائی میں تو بھائی لوگ یہ ہے بابون ویلی ازاد کشمیر کے نیمہ ویلی سے تین سے چار گھنٹے کی مسافت پر بات گیا یہ مقام بہت ہی خوبصورت اور دلکاش ہے اس کا راستہ تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن جب آپ یہاں پر پہنچیں گے تو آپ کی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی یہ جگہ ستہ سمندر سے تقریباً چودہ ہزار سے بھی زیادہ فٹ کی بلندی پر واقع ہے اس مقام پر سارا سال برف پڑتی رہتی ہے جب ہم یہاں پر پہنچیں تو رات کا ٹائم تھا اس وقت ہمیں صرف پانی کا شور اور رات کا سناٹہ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملا ہم نے بون فائر لگا دی کیونکہ اس وقت یہاں کا جو ٹمپریچر تھا وہ مائنس میں تھا ہم نے نائٹ کیم میں گزاری سبو سبو کا ویو دیکھا تو ایسا لگا کہ ہم دنیا میں ہی جنت جیسے خوبصورت مقام پر پہنچ گئے ہیں یہاں پر بڑے بڑے گلیشر کی پہاڑ تھی سرسبز علاقہ تھا اور اتنا خوبصورت مقام کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا جب میں کیم سے باہر نکلا تو مجھے ایک حرام کن چیز دیکھنوں کو ملی ہم نے کیم میں بڑی مشکل سے رات گزاری تھی لیکن جب میں باہر نکلا تو ایک بھائی اسمان کے نیچے چار پائی بچھا کر اور اس خوبصورت نظارے کو انجوائے کر رہا تھا تو آئیے ہم ان سے کچھ بات کرتے ہیں اصل میں بھائی صاحب آپ کا تشتریہ یہاں کے جو باہر سونو ہوتا ہے باہر کے جو اوپر سونو ہوتا ہے اس کا ایک اپنے نظار ہوتا ہے یہاں پہ ایسے اسی جگہ سے بہت کم ملتا ہے سونے کے لیے یہاں پتھن بغیر نہیں لگیا تو نہیں یہاں پہ ہمیں تو آتی ہوگئے یہاں کے لیے ہمیں سر بھی بغیر اتنی نہیں لگتی ہیں اب ناشتہ کرنے کے بعد ہمارا پلان بنا کہ کیوں نہ سامنے والے گلیشئر تک پہنچا جائے تو بھائی لوگ یہ آگیا ہمارا ناشتہ یہ ہے پراتھا اور چائے اب ہم نکل پڑے بیس کیم سے ان پہاڑوں کو سرف کرنے کے لیے تو بھائی لوگ ابھی بہت مزد کر رہے ہیں برفے چاہ رہے ہیں ہم نے راستے سے یہ لکڑی کی سٹک بنا لیا ہے آپ بھی اگر یہاں پر آئیں تو لکڑی کی سٹکیں بنا لیں آپ کو چلنے میں بہت آسانی پیدا کرے گی تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر چلنے کے لیے جو جوگر بغیرہ ملتے ہیں ہم تو باس اپنے جو اسمال کے ہم وہ ہی لائے ہیں تین لڑکے آگے چلے گئے ہیں ہم پیچھے جا رہے ہیں ہم نے تھوڑی سی ویڈیو جیٹیو بنانی ہوگی لیکن اگر آپ کو کامرامین وہ دکھائیں پیچھے وہ بھی گلیشئر کا پہاڑ ہے برف بہت زیادہ ہے لیکن ہم اس سائیڈ پر جائیں گے کہ یہاں پر بھی بہت زیادہ برف ہے اور یہاں پر راستہ آسان ہے یعنی نزدیک ہے آسان نہیں ہے راستہ مشکل ہے لیکن سٹک کی وجہ سے ہمیں بہت آسانی پیدا ہو رہی ہے راستے مشکل ضرور ہوتے ہیں لیکن منزلیں بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں ہم راستوں کو کراس کرتے ہوئے برف سے گزرتے ہوئے جب ایک پہاڑی کے چوٹی پر پہنچیں تو بھائی لوگ فائنلی ہم پہنچی ہیں جہاں ہم نے پہنچنا تھا ذرا کیمرامین آپ کو ذرا پیچھے والا بھی دکھائیں تو بھائی میں کہتا ہوں کہ یہ کسی جنت سے کام نہیں ہے یہاں پر آ کر میں کہتا ہوں کہ لیول ہو گیا ہے بھائی لیول ہو گیا ہے بہت مزا آ رہا ہے یہ آپ نے بھی دیکھیں پیچھے برف بھی برف ہے ابھی ہم برف سے بھی گزر گئے آئے ہیں اس پہاڑی پہ بھی بہت زیادہ برف تھی اور اس پہاڑی کو گراز کرنے کے بعد سامنے آپ ذرا بھی دیکھیں وہ والا بھی ذرا دکھانا تو ہمیں سامنے ایک اور بہت بڑا گلیشیر دیکھنے کو ملا اور یہاں پہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس گلیشیر کے نیچے ہی ایک گاؤں بس رہا تھا جس میں دو چار پانچ نہیں بلکہ سیکنوں کے حساب سے گھر تھے سنا تھا کہ وہاں پہ تقریباً دو سو سے تین سو گھر موجود ہیں اور ہم بات کرتے ہیں یہاں کے رہیشی سے کہ وہ یہاں پہ ایسی سرجیوں میں کیسے گزارہ کرتے ہیں تو ہم نے جو وہاں کا بھیو دیکھا وہ ہم اپنے لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتے یعنی اتنا خوبصورت تھا اور یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہ جگہ کو اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو بھائی لوگ سینے کچھ ایسا ہے کہ ابھی یہاں پر ایک بھر موجود ہے ہم اوپر آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو آئیے ہمیں اسلام علیکم بھائی کیا اللہ علیہ وسلم بھائی لوگ پہلا یہی میرا تعالی ہے کہ آپ یہاں رضا ہے کیسے رہیشی ہم تو ادھر سردیوں میں رہتے نہیں ہیں ابھی پانچ چھے دن سے ہم یہاں پہ آئے ہیں آپ گرمیوں یہاں پہ گزارتے ہیں گرمی آپ نیچے گاؤں میں نظر آتے ہیں وہ نیچے جو گاؤں نظر آیا ہے وہ ہمارا گاؤں ہیں تو آپ کو نظام کیسے جلتا ہے یعنی آپ کھانا پینہ یہاں پوچھتے ہیں کھانا پینہ جو گاؤں سے لے کے آتے ہیں درنا آپ یہاں تین مہینے سے کرتے ہیں مال مویشی لے آنکھ تین چار مہینے جو گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے جون جلائی مئی میں آ جاتے ہیں اکتوبر ستمبر تک رہتے ہیں اکتوبر ستمبر میں ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں ایک کراچی کا لڑکا ہے سلمان بھائی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں یہاں آپ کو کیسے لگ رہا ہے بہت بہت خطرنا کے راستہ ہے بہت مشکل سے اوپر آئے لیکن اوپر آئے تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری محنت وصول ہوئی ہے کیا خوبصورت ہے ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو میں بتا نہیں سکتے جب تک آپ خود یہاں آکے فیل نہیں کر سکتے ہیں اس ویو کو اس ویپ کو آپ کو انجوائی کرنے پڑے گا جب آپ کو سمجھ آئے گا رات پر تھوڑی دیر سوئے ہیں صبح اوٹ کے ہم نے ٹریکنگ شروع کی ہے ناستہ ہشتہ کرنے کے بعد سانس بہت بھولیا ہے ہم بہت اوپر آئیں اور یہ ویو دیکھنے کے لئے صرف اور یہ کمال ہے میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے لفظوں سے یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کتنا خوبصورت ہے جب تک بندہ خدا کے اس کو فیل نہ کرے ہاں اس ہی ہے ہم نے جو خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ہم کیمرے میں کیچ نہیں کر سکتے تھے اور افسوس کی بات کہ آپ وہ منظر نہیں دیکھ سکتے آپ اگر یہاں پر آتے ہیں تو آپ اس منظر کو فیل کر سکتے ہیں اور خدا کی قدرت کے خوبصورت نظارے دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوشش تو کیا ہے کہ ان منظر کو ان خوبصورت نظاروں کو اپنے کیمرے میں قید کر سکیں لیکن یہ فضول تھیں موسیقی 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 ایکسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے ایکسپلین نہیں کر سکتی ہمارے اس پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم ایسی جگہ کو اپنے الفاظوں کے ساتھ ایکسپلین کریں لیکن آپ نظارے دیکھیں آپ کو بہت مزا آئے گا آپ یہاں پر آئیں آپ کو بہت مزا آئے گا یہاں پر آکر موسیقی